ہمیں گزارش کر رہا ہوں آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواس صاحب تبلا نقل اکنبی سے گزارش گزار ہوں کہ آئے اور اپنا نصری نظران عقیدت پیش کریں نہ رہے سلوہ سلوہ استغوال سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسل محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اما بعده فقد قال اللہ سبحانه تبارک وتعالی في کتابه المبین وهو ازق القائلین انما يريد اللہ ليذهب عنكم رساہ للبیت يُقْحِرَكُمْ تَطْحِرَا صَلْوَا صَلَّنَا محمد محمد جائرے کے تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہوتا ہے یہاں پر اختصار مد نظر ہے آئے کریمہ وہ آئے کریمہ ہے کہ جو ہر صاحب ایمان کے دل پر نقش ہے اس پر تطحیر کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اہلِ بیت رسول اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ہر طرح کے بس صدور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے عام طور سے تصوری ہوتا ہے عام طور سے بعض مسلمان یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آئے تطحیر کے اترنے کے بعد اہلِ بیت پاک و پاکیزہ ہوئے تیب و تاہر ہوئے نہیں یہ عقیدہ نہیں ہمارا اہلِ بیت جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے پاک ہیں تب سے پاکیزہ ہیں آئے تطحیر کے اترنے کے بعد پاک نہیں ہوئے ہیں آئے تطحیر یہ نہیں اعلان کر رہی ہے کہ ہم پاک کر رہے ہیں بلکہ اعلانِ تحارت ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہیں یہ تیب و تاہر ہیں یہ پاک و پاکیزہ ہیں اگرچہ بعض حضرات نے سوچا کہ شاید یہ کہنے سے اہلِ بیت کا مرتبہ کچھ کم ہو جائے گا اہلِ بیت کا مرتبہ کچھ گھڑ جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ آئے تطحیر کو اترنے کے بعد پاک ہوئے آئے تطحیر کے اترنے سے پہلے معاذ اللہ پاک نہیں تھے آئے تطحیر کو اترنے کے بعد پاک ہوئے ایک بات یہ ایسے مسلمان ایک بات اور ایک حقیقت اور ایک سچائی بھول جاتے ہیں بہت توجہ رہے دل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ آئے تطحیر کے اترنے کے بعد اہلِ بیت پاک ہوئے تو اس میں اہلِ بیت کیتنی منقصد نہیں ہوگی اہلِ بیت کی معاذ اللہ اس طرح سے کوئی ان کی واقعیزگی میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہنے والوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چادرِ تطحیر کے نیچے ہے قوم قوم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ چادرِ تطحیر کے نیچے کون کون ہے خالی مولا علی نہیں ہے خالی شہزادی نہیں ہے خالی امام حسن نہیں ہے خالی امام حسین نہیں ہے بلکہ چادرِ تطحیر کے نیچے خود رسول اللہ بھی ہیں چادرِ تطحیر کے نیچے خود رسول اللہ بھی ہیں تو اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں توجہ رہے بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے اگر ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں کہ آئے تطہیر کے اترنے کے بعد یہ سب پاک ہوئے تو سب سے زیادہ منقصد کس کی ہوگی سب سے زیادہ منقصد کس کی ہوگی کس کی ہوگی کیونکہ امام حسین تین برس کے تین برس کا بچہ تو یوں ہی معصوب مانا جاتا ہے آئے تطہیر اترے چاہے نہ اترے تین برس کا بچہ معصوب ہے امام حسن پانچ برس کے پانچ برس کے بچہ تو یوں ہی معصوب مانا جاتا ہے لہذا نہ امام حسن کی اس میں کوئی مضمت ہوگی نہ امام حسین کی کوئی مضمت ہوگی سہزادی فاطمہ زہرہ جس فت آیت نازل ہوئی ہے پندرہ سولہ برس کا سن اور مولا علی کا چھتبیس ستائیس برس کا سن تو اگر مانا جائے تو چند برس دکھ لیں گے صرف چند برس دکھ لیں گے لیکن جس فت آیت کریمہ نازل ہوئی ہے رسول اللہ کا سن تا ساٹھ برس کا رسول اللہ کا سن تا ساٹھ برس کا تو اگر آپ کی بات مانی جائے کہ آیت تثیر کے اترنے کے بعد یہ سب پاک ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ برائی کے پہلو کس کے لئے نکل رہا ہے خود رسول اللہ و مات اللہ ساٹھ برس تک پاک نہیں تھے اسی لئے اگر رسول اللہ کو پاک ماننا ہے تو یہ نہیں ماننا ہوگا کہ آیت تثیر پاک کر رہی ہے بلکہ یہ ماننا ہوگا کہ اعلان پاکیزگی ہو رہا ہے ایک سلوات بھی دے پیدائشی پاک و پاکیزہ ہے خلقت میں پیدائش پیدائش میں جو ہنگی پاکیزگی ہے تیار اکمون کا کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے تو یہ اسمت کی دلیل ہے اسے ایک تھوڑے سے اسی موضوع پر چند جمعات کرنا ہے اسمت کی دلیل ہے آپ دیکھیں کہ رہبر کے لئے جو اللہ کے طرح سے جتی بھی رہبر آئے ہیں ان کے لئے معصوم ہونا ضروری کیونکہ اگر معصوم نہیں ہے تو یہ میدان حدایت میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہو معصوم ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر نجیس ہوگا توجہ رہے بہت بازرش کے ساتھ جمعات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نجیس ہوگا تو کسی نجیس کو پاک نہیں کر سکتا ہو جو خود نجیس ہو وہ نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے کسی نجیس کو پاک نہیں کر سکتا جو خود نجیس ہوتا ہے وہ نجاست میں اضافہ تو کر سکتا ہے نجیس کو پاک نہیں کر سکتا ارے کسی نجیس کو پاک کرنے کے لئے خود پاک ہونا ضروری ہے اسی لیے جو گناہگاروں کی ہدایت کے لیے آئے تھے ضروری تھا کہ ہر گناہ سے پاک ہو ان میں کوئی عیب نہ ہو کوئی نقص نہ ہو کوئی برائی نہ ہو آئے تطہیر اسی کا اعلان کر رہی ہے کہ چادر تطہیر کر رہی تھی جتنے بھی ہیں ان میں کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں کوئی برائی نہیں سلوات بہت دے اور محمد وآلہ اور اس میں سب داخل ہیں بارہ معصومین داخل ہیں سب داخل اس کے اندر کوئی کہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے میں نے کہا بڑی مجبوری یہ ہے کہ بہت کم وقت ہے لیکن کوشش کروں گا کم وقت میں بات مکمل ہو آپ دیکھیں کہ آئے تطہیر کے سلسلے میں جو حدیث قصی نازل ہوئی جس وقت ملائکہ نے اللہ سے یہ پوچھا کہ پالنے والے یہ چادر تطہیر کے نیچے کون لوگ ہیں کہ جن کے نور سے ہماری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی ہیں تو اس وقت کیا جواب آیا تھا سواب کو معلوم ہے تفصیل نیاز کرنا ہے ہم فاطمتو وابوہا وبعلوہا وبنوہا بس یہی رقص کرنا ہے اس سے زیادہ تحر موقع نہیں ہے ہم فاطمتو وابوہا وبعلوہا وبنوہا شہزادی فاطمہ زہرہ ہیں شہزادی فاطمہ زہرہ ہیں ان کے پدر بزرگوار ہیں ان کے شوہر نامدار ہیں اور ایک کہہ پر ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کہ جو ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے بہت سے زاکرین بھی یہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور بہت سے وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں جو اردو ہندی میں ٹرانسلیشن کی آتی ہیں خدیث قصہ کی اس پر میں میں نہیں دیکھا یہ ہی ٹرانسلیشن ہے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے وہ ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے کہ چادر تثیر کے نیچے شہزادی کے دو بچے ہیں یہ ٹلاسیشن ہوتا ہے امام حسن امام حسین نے چادر تثیر کے نیچے اور اس کا ٹلاسیشن ہوتا ہے کہ شہزادی کے دو بیٹے چادر تثیر کے نیچے ہیں دو بیٹے نیچے ہیں نہیں نہیں دو بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہے دو بیٹوں کا تذکرہ نہیں ہے کیونکہ حدیث قصی کیا ہے ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا بہت توجہ چاہوں گا جو عربی دا ہے وہ بہتر سمجھ سکتے کوشش کروں گا کہ اردو دات داز بھی سمجھ سکے دیکھیں اردو میں واحد ہے اور جمع ہے ایک اور جمع اگریزی میں بھی سنگلر ہے اور پلورل ہے سنگلر ہے لیکن عربی میں فرق ہے عربی میں ایک کے لئے الگ آتا ہے دو کے لئے الگ آتا ہے اور تین اور تین سے زیادہ کے لئے الگ آتا ہے جو جو عربی میں ہے نہ انگلیش میں تو ایک لڑکہ ہے عربی میں آئے گا ابن دو لڑکے ہوں اگر تو ابنان آئے گا اور دو لڑکوں سے زیادہ اگر ہوں تو اس کے لیے عربی میں آئے گا بنون یعنی تین اور تین سے زیادہ تین اور تین سے زیادہ اس کے لیے بنون آئے گا تو اگر یہ تذکرہ ہوتا کہ دو بیٹے شہزادی کے چادر تطھیر کے نیچے ہیں تو عربی میں دو کے لیے ابنان آتا ہے عربی میں دو کے لیے ابنان آتا ہے تو حدیث قصی کیا ہونا چاہیے تھا اللہ کے اعلان کیا ہونا چاہیے تھا بہت توجہ رہے ابنہہ فاطمہ زہرہ کے دو بیٹے ہیں چادر کے نیچے دو بیٹے ہیں چادر کے نیچے لیکن ابنہہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا بنوہا بنوہا تین اور تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے برے توجہ رہے بنوہا تین اور تین سے زیادہ کے لیے آتا ہے اگر ابناہا ہوتا تو صرف امام حسن و امام حسین تک آئے تطہیر محدود رہ جاتی لیکن بنوہا کہا یعنی صرف یہ دو بچے نہیں بلکہ آگے آنے والے جتنے امام ہیں سب چادر تطہیر میں شامل ہیں اسی لیے جوہاں کا سیزہ استعمال کیا جا رہا ہے بنوہا لفظ بنوہا نے ثابت کیا کہ پہلے امام سے لے کر باروے امام تک سب چادر تطہیر میں شامل ہیں ایک سلوات بھیجے بنوہا اور یہ سب محصوم ہیں سب بہت توجہ رہے میں نے کہا ایک منزل تک لے جانا ہے تفصیل نیت کرنا ہے ایک اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب ہم اہلِ بیت کو انبیاء سے ملا دیتے ہیں اس کا مطلب ختم نبوت کے قائل نہیں ہے یہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے پر کہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے جبکہ ہم سے زیادہ کوئی ختم نبوت کا قائل ہو ہی نہیں سکتا توجہ رہے کوئی ہم سے زیادہ ختم نبوت کا قائل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ختم نبوت ثابت ہوتی ہے غدیر سے نہیں کیا کیا جا بہت کان وقت ہے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے غدیر سے جب تک غدیر کو نہیں مانو گے ختم نبوت ثابت نہیں ہو سکتی ختم نبوت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ غدیر کو نہ مانا جائے بہت توجہ چاہتا ہوں ایک تاریخی جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں افضلال کے سامنے یہی وجہ ہے کہ جو غدیر کو نہیں مانتے ہیں جھوٹے نبی انہی کیا ملیں گے جو غدیر کو نہیں مانتے جھوٹے نبی انہی کیا ملیں گے ہم غدیر کو مانتے ہیں ہم میں کبھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں سلوات بھی دے بلے نعویٰ اقاشا امارہ لئے رسالت امارہ امارہ کیونکہ قدیر کیونکہ قدیر ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت ختم ہو رہی ہے امامہ شروع ہو رہی ہے نبوت ختم ہو رہی ہے امامہ شروع ہو رہی ہے تو اگر ختم نبوت کو ماننا ہے تو قدیر کو ماننا ہوگا منہ اتھی طرح تے جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہیں ایک سلمات بھی دے والا نواز بس بھنے کا بات مکمل کر دی یہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اہلِ بیت کو اماموں کو انبیاء سے ملا دیتے ہیں نہیں نہیں ہم ختم نبوت کے قائل ہیں ختم نبوت کے قائل ہیں رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ان کے بعد کوئی رسول نہیں ختم نبوت کے ہم قائل ہیں مگر ختم کمالات کے قائل نہیں ہیں ختم نبوت کے قائل ہیں مگر ختم کمالات کے قائل نہیں ہیں نبوت ختم ہو گئی مگر کمالات کا سلسلہ باقی رہا خصوصیات کا سلسلہ باقی رہا صفات منتقل ہوتی رہی جو صفات رسول اللہ کی تھی وہ علی میں منتقل ہوئی علی سے جو تھی حسین میں اس کا مطلب ہے کمالات منتقل ہوتے رہے ایک چیز ہوتی ہے منصب ایک چیز ہوتا ہے کمال منصب خطو ہوا ہے کمالات خطو نہیں بس اس سے زیادہ نیت کرنا ہے کبھی کبھی ہمارے شیعہ بھی باستار کہہ دیتے ہیں کہ ساب ہم جنابِ اباس کو معصومی سے ملا دیتے ہیں بس کبھی وہی جواب ہے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اماموں کو انبیاء سے ملا دیتے ہیں اور یہاں کبھی کبھی کوئی شیعہ کہہ دیتا ہے کہ جنابِ اباس کو معصوموں سے ملا دیتے ہیں نہیں نہیں معصوم صرف چودائی ہیں معصوم صرف چودہ ہی ہیں کہ جس طرح سے انبیاء صرف ایک لاکھ چوبیس ہدار ہیں اسی طرح سے معصوم بھی چودہ ہیں جس طرح سے نبوت کے صفات متقل ہوئے ہیں اسی طرح سے عصمت کے صفات بھی متقل ہوئے ہیں ایک صلوات بھیجے بلن آواز نہیں نہیں بس بہت کم وقت واقعہ پیش کر دوں دلیل کے طور پر دلیل کے طور پر واقعہ پیش کروں آپ دیکھیں قرآن مجید میں موجود ہے سے زیادہ وقت نہیں ہے قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب جناب تعلوت اور جو جالوت تھا دشمن خدا اُس میں مقابلہ ہوتا ہے لشکر تعلوت کا جمع ہوتا ہے ادھر جناب تعلوت ہیں ادھر جالوت ہیں اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ علمدارِ لشکر کون بنے سپہہ سالارِ لشکر کون بنے جبریل ملک نازل ہوتا ہے کہ وہ تبرکات کا صندوق کھولیے کہ جس میں انبیاء کے تبرکات موجود ہیں اور ملک نے کہا کہ اس میں جناب موسیٰ کی زرہ ہے اس زرہ کو نکالیے جناب تعلوت سے کہا گیا اس زرہ کو نکالیے اور جس کے جس مرور زرہ پوری اترے بس وہی علمدارِ لشکر ہوگا وہی سردارِ لشکر ہوگا وہی سپہہ سالارِ لشکر ہوگا ایک لاکھ سے زیادہ کی تعداد تھی جناب تعلوت کے لشکر کی بلائے جارے ہیں لوگ زرہ پہنائی جاری ہے کسی کے بڑی نکل رہی ہے کسی کے چھوٹی نکل رہی ہے کسی کے بڑی نکل رہی ہے کسی کے چھوٹی نکل رہی ہے ہزاروں پر آزمایا گیا پورے لشکر پہوزر آزما لی گئی بہت توجہ رہے پورے لشکر پہوزر آزما لی گئی کسی پہ پوری نہیں اتری وہ زرہ جناب موسیٰ کی زرہ جناب موسیٰ پیغمبر کی زرہ معصوم نبی کی زرہ توجہ رہے کسی پہ پوری نہیں اتری پورے لشکر پہ آزما لی گئی اب جناب تعلوت نے پوچھا کہ اب کوئی اور باقی رہا کہ نہیں رہا اب کوئی اور باقی ہے کہ نہیں کہاں ایک بچہ ہے توجہ رہے ایک بچہ ہے جس کا سنکل گیارہ برس کا ہے صرف وہی رہ گیا ہے صرف وہی رہ گیا ہے اسی کو اس کے اوپر ابھی یہ ذرا نہیں آزمائی گئی ہے کہا اس بچے کو بلاؤ وہ بچہ کون تھا جناب دعود موسیٰ معصوم دعود معصوم توجہ رہے کہا کہ بچہ یہ بچہ رہ گیا گیارہ برس کا اس کے اوپر آزمائی جائے اب جب کوئی نہیں رہا پورے لشکر میں تو کہا کہ اب اس پر بھی آزمائی کے دیکھ لی جائے اگرچہ گیارہ برس کا بچہ ہے لیکن اس پر بھی آزمائی جائے اب جو جناب موسیٰ کی ذرا گیارہ برس کے جناب دعود کو پہنائی گئی تو بلکل فٹ اتری بلکل برابر کی ایک سروات بھیجے برد آوات ڈبے سال کے موسیٰ گیارہ سال کے دعود مگر ذرا پوری اتری ذرا پوری اتری کیونکہ معصوم کا لباس معصوم ہی کے جسم پر پورا اترتا ہے ایک سروات بھیج دے بلند آواز سے جس میں معصوم صفات منتقل ہوئی ہوں تب ہی پورا اترتا ہے میدانِ سفین ہے توجہ رہے میدانِ سفین ہے پوری رات جنگ ہوتی ہے علی کا لشکر بڑا تھکا ہوا ہے زخمی ہیں سب بالی کے اس طرح ہاتھ جوڑتے رہاتے ہیں یا علی آج دن میں جنگ نہیں آپ روک دیجئے جنگ کہا کیوں روک دوں کہا رات بھر لشکر لڑائے بہت تھک گئے ہیں زخمی بھی بہت ہوئے ہیں آپ کے لشکر کی تعداد جو ہے امیر شام کی لشکر کی تعداد سے کم ہے زخمی بھی ہیں تھکے بھی ہیں لہذا آج کے دن جو ہے وہ آرام کا دن نکلیئر کر دیجئے کہ آج جنگ نہیں ہوگی مولا نے کہا کہ نہیں جنگ ہوگی اور دن بھر ہوگی دن ہوگی جنگ ہوگی اور دن بھر ہوگی کہ یا علی لشکر بہت تھکا ہوا ہے سب زخمی ہیں سب زخمی ہیں مگر مولا نے پھر کہا جنگ ہوگی اور دن بھر ہوگی یا علی کون لڑے گا یا علی کون لڑے گا مولا علی نے مسکرہ کر گا میرا بیٹا لڑے گا اے سلامت بھی دے والا نعواز حضورش کہنے کیاگے حضورش کہنے کیاگے ہے میرا بیٹا لڑے گا توجہ ہو رہے توجہ ہو رہے بات مکمل ہوئی میرا بیٹا لڑے گا میرا بیٹا لڑے گا امام حسن کھڑے ہوئے بابا مجھے اجازت میں جاؤں کبیٹ جاؤں بیٹ جاؤں امام حسین کھڑے ہوئے بابا مجھے اجازت میں جاؤں کبیٹ جاؤں تم بھی بیٹ جاؤں حیرت سے کہا بابا آپ نے میرے بھئیہ حسن کو بھی بٹھا دیا مجھے بھی بٹھا دیا اور ابھی آپ نے اعلان کیا کہ بیٹا لڑے گا ابھی آپ نے اعلان فرمایا بیٹا لڑے گا تو میں ہوں اور حسن میرے بھائی حسن ہے کہ نہیں تم دونوں رسول کے بیٹے ہو آج میرا بیٹا لڑے گا آج میرا بیٹا لڑے گا جس طرح سے جناب داؤد کا سن گیارہ برس کا تھا بیدان سفین میں جناب افباز کا سن بھی گیارہ برس کا تھا جناب افباز کو قریب بلایا اپنا امامہ سر پر رکھا اپنی ردہ دوش پر اپنی زرہ پہنائی ساٹھ برس کے علی ہیں گیارہ برس کے افباز ہیں امامہ بھی سر پر پورا آیا ابا بھی پوری آئی زرہ بھی پوری آئی اے سلوات بھی دے بھلا ناواز چھوٹ نارہ لگائے گا من کی مراد پائے گا ملابان اس کی مراد کو آئیں گے میرے دان مل کر نارے ہوئی نارے 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 باقیہ تفصیلی ہے دیکھیں تفصیل کئی ہاں موقع نہیں ہے نقاب ڈالے ہوئے ابباز جنابِ ابباز گیارہ برس کا سندہ مولا علی کے گھوڑے پر سوار ہوئے جنگ شروع کی جنگ شروع کی ہر طرف تحلقہ مچا ہوا کشتوں کے پچھتے لگ رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں علی جنگ کر رہے ہیں دوپہر ہو گئی جنگ نہیں رکی جنگ نہیں رکی کشتوں کے پچھتے لگ گئے اس کے بعد امیرِ شام نے حکم دیا امیر شام نے حکم دیا کہ میرے لشکر کی دادات کل کتنی ہے مالوہ چھے لاکھ کا پورا چھے لاکھ کے لشکر ایک ساتھ حملہ کرے ایک چھے لاکھ کے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا مولا علی نے بلندی سے منظر دیکھا خیمے کے اندر تشریف لے گئے زرا پہنی ہاتھ میں تلوار لی نقاب ڈالی میدان میں پہنچے ابباس کے برابر میں جنگ کرنے لگے لشکر میں تحلقہ مجھ گیا پہلے تو ایک اہلی تھا یہ دو کہاں دیا ڈالی لشکر سامنے سے بھاگ رہا تھا عجیب جملے مولدکوں نے لکھے ہیں مولدکوں نے عجیب جملے لکھے ہیں کہ جب لشکر والے بھاگ رہتے جناب عباس کے سامنے سے جب سامنے سے بھاگ رہتے تو ہر ایک اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا ہر ایک اپنے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا یہ کیوں سر پر ہاتھ رکھے ہوئے کیوں کہ اس طرح سے عباس کی تلوار چلتی تھی کہ خود مرنے والے کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ سر میرا کٹ گیا لہذا سر کے اپنے ہاتھ رکھے رہتے تھے کہ سر موجود بھی ہے یا نہیں ہے ایک سلوات بہتے برن آواز ایک سلوات برن آواز برن محمد محمد یہ ہے جناب عباس اور یہ ہے جناب عباس کی بہادری یہ ہے ان کی بہادری یہ ہے شجاعت اسی لئے کربلا کے میدان میں انہی عباس کو مولا علی نے اپنا نائب بنایا کہ کربلا کے میدان میں اے عباس تمہیں میری نیابت کرنا ہے کربلا کے میدان میں عباس جو تھے وہ مولا علی کے نائب تھے امام حسین رسول اللہ کے نائب تھے جناب زینب شہزادی فاطمہ زہرہ کی نیابت تھے وہی بہادری ہے وہی شجاعت ہے مگر مولا علی جہاں بہادری و شجاعت تھی وہاں اطاعت گزاری وہ فرما برداری بھی تھی کبھی بھی رسول کے فرما سے ایک اج بھی ادھر سے ادھر نہیں وہ مولا علی یہ خصوصیت تھی کہا کہ تلوار چلا تو چلا تلوار چلائی جب کہا کہ علی یہ تلوار تمہاری میان میں ہونا چاہیے تو پچیس برس تک ہر ظلم برداشت کیا مگر کیوں کہ رسول فرما گئے تھے کہ تلوار باہر نہیں نکلنا چاہیے تو پچیس برس تک تلوار باہر نہیں نکلنا ہر ظلم برداشت کر لیا یہی نیابت جناب عباس تک پہنچے تھے اسی لئے کربلا کے میدان میں جب آقا نے حکم دے دیا اے عباس جنگ نہیں کرنا اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے اب ذرا صبر عباس کی حد دیکھئے جو اتنا بڑا بہادر ہو جو اتنا شجاہ ہو تصور کیجئے کہ جب آن و محمد کے لاشے لانا پڑے ہوں گے تو جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب قاسم اس عالم میں آئے ہوں گے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا پیر ضمیر پر خط دے رہے ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں نے بچے کی لاش کو پامال کر دیا ہے تو جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب پورا لشکر ختم ہو گیا تو یہ عباس ہاتھ جوڑے وے آقا کے سامنے اے آقا اب تو مرنے کی جازن جی اب تو جان دینے کی اجازت دیجئے اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار تم میرے لشکر کی زینت آپ سنتے رہتے ہیں اور بار بار سنا ہے کہ جیسے ہی جناب عباس نے جملہ سنا روایت کہتی ہے نظرہ یمینا و شمالہ دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا پی حسرہ سے فرماتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا اس کی زینت تھا اب جہاں لشکر ہے وہی علمداری کروں گا روایت کہتی ہے کہ یہی وقت تھا کہ خیموں سے بچوں کے فریاد کی آواز آتی ہے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال لہی ہے ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے جیسے امام حسین آواز سنین جناب عباس سے فرماتے ہیں یہ عباس تم بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو کتنے بچے ایسے ہیں تو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں اگر مرد نہیں جانا چاہتے ہو تو کم ات کم بچوں کے لیے کوئی تھوڑے سے پانی کے احتمام کرتے جاؤ خیمے کے اندر جاتے ہیں بچ کے سکینہ لے کر نکلتے ہیں تفصیلی مسائب نہیں بسلسل یہ مسائب آپ سنتے رہتے ہیں بس جب اشارہ عز کرنا ہے نکلتے ہیں اور پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ مش کے سکینہ بھری مش کے سکینہ لے کر نکلے بھاگا والے شکر پھر پلٹا لیکن کسی کی حمت نہیں تھی جناب عباس کے سامنے آسکے کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے آسکے عباس بہتے چلے جا رہے ہیں مش کے لیے بہتے چلے جا رہے ہیں پسر ساتھ نے جتنے بھی افسر تھے ان سب کو جمع کیا کہ دیکھ رہے ہو عباس کس طرح سے آگے بہتے چلے جا رہے ہیں اگر یہ خیموں کے اندر پانی پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی قیامت ہو جائے گی مگر کسی کی حمت نہیں ہو رہی ہے کہ عباس کے سامنے آسکے یہ پانی روکا کہے سے جائے اُن افسروں نے کہا کہ ہم عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں ہم عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ اندازہ کیا بہت توجہ رہے ہم نے یہ اندازہ کیا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مش کی طرف ہے عباس کی پوری توجہ مش کی طرف ہے کہ مش محفوظ رہے ہیں مجھ پر جو گزر جائے مگر مشک محفوظ رہے کوئی تیر نہ لگنے پائے کوئی تلوار نہ لگنے پائے کوئی نیزہ نہ لگنے پائے تو ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اب باس کی توجہ اپنی طرف بالکل نہیں ہے پوری توجہ مشک کی طرف ہے ایسی حالت میں اگر چھپ کر حملہ کیا جائے تو شاید کامیابی مل جائے ایک ملون تلوار لیے ایک دروس کی آڑ میں کھڑا ہوا ام آقا گزر رہے ہیں پوری توجہ مشک کی طرف ہے کہ مشک محفوظ رہے اپنی طرف توجہ نہیں ہے لہذا اس بلون کو موقع مل گیا برپور تلوار کا مار ہوا آقا کے ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا اب ایک ہاتھ ہے کہ جس سے مشک بھی سمالنا ہے علم بھی سمالنا ہے اور نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے جناب عباس دیئے تین کام ایک ہاتھ سے کیسے انجام دی ہوں گے یہ آقا ہی کا دل جانتا ہے لیکن کوئی دور پھر آگے بڑھے تھے کہ دوسرا ہاتھ بھی کٹا جناب عباس نے مشک داتوں میں دبا لی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے مشک داتوں میں دبی ہوئی گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں حمید جو یزید کے لشکر میں واقعات لکھنے کے لی موجود وہ کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا اب باس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے مشک داتوں میں دبی ہوئی تھی گھوڑے کو ایر دے کر آگے بڑھتے تھے پھر گھوڑے پر بلند ہوتے تھے رکابوں زور دے کر بلند ہوتے تھے اور کچھ آگے دیکھتے تھے پھر کچھ آگے بڑھتے تھے پھر بلند ہو کر کچھ آگے دیکھتے تھے وہ کہتا ہے کہ مجھے تاجب ہوا کہ اس عالم میں کہ اب باس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں مشک داتوں میں دبی ہوئی ہے یہ بلند ہو کر کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب بات بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچتے والا ہے ازادہ رو اب بات کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر اب بات گھوڑے سے گل نہیں رہے تھے حمیر کہتا ہے میں نے اتنی جنگیں دیکھی اتنی جنگیں دیکھی مگر میں نہیں دیکھا کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی بہادر اتنا زخمی ہونے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو ارے اب بات بے انتہا زخمی مگر گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے پسر ساتھ نے بلند ہو کر کہا اے فوج والوں ارے اب بات کی روح اب بات کے جسم میں نہیں ہے اب بات کی روح مشکہ سکینہ میں جب تک مشکہ سکینہ سلامت ہے اب پاک گھوڑے سے گریں گے نہیں لہذا تیر برسائے جائیں ازاداروں چار ہزار تیم ایک ساتھ چلے ایک ساتھ چلے جنابِ عباس کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا مشکہ سکینہ چھلی اب میں وہ مسئیبت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جنابِ عباس نے خود بیان کی ہے کوئی ذاکر بیان کرے تو وہ اثر نہیں ہوگا کوئی راوی بیان کرے وہ اثر نہیں ہوگا لیکن جسے پر مسئیبت پڑی ہے اگر وہ خود اپنی مسئیبت بیان کرے تو بات کچھ اور ہے کربلا میں ایک ذاکر تھے جو مجلسیں پڑھا کرتے تھے ایک مرتبہ خواب میں جنابِ عباس تشریف لائب انہی نے قدموں پر سر رکھ دیا یہ آقا کیسے ذہمت کی کیسے تشریف لائب فرمایا اے مجلسوں کے پڑھنے والے تو میری مسئیبت نہیں پڑھتا تو میری مسئیبت نہیں پڑھتا یہ کام گئے یہ تھر رہا گئے آقا یہ کیا کہا آپ نے یہ آپ نے کیا فرما دیا بھلا میری جرہ بھلا میری حمد کہ میں آپ کی مسئیبت نہ پڑھوں جب تک میں آپ کا ذکر نہ کرلوں میں تو مجلس ہی تمام نہیں کرتا جنابِ عباس فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئے تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی اس نے طلب کر کہاں کا کونسی مسئیبت ایسی آپ پر گزری جس کی ہمیں خبر نہیں کہ دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کار دیئے گئے تو مجھ پر تیروں کی بوچھار کر دی گئی پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا مسکر سکینہ چھد گئی ایک تیر میری آنکھ میں آ کر پیوس ہوا ایک تیر میری آنکھ میں آ کر پیوس ہوا عدداروں انصاف کرو اگر کبھی آنکھ میں خات کا ذرہ پڑ جاتا ہے تو جب تک وہ ذرہ نکل نہ جائے انسان کو چہہ نہیں آتا ہے جنابِ عباس فرماتے ہیں کہ آنکھ میں تیر پیوس ہوا تکلیف اتنی تھی عذیت اتنی تھی کہ میں ہاتھوں کے زخم کو بھول گیا لیکن تمہارا عباس کرتا تو کیا کرتا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے اگر ہاتھ موجود ہوتے ہیں تو ہاتھوں کے سہارے وہ تیر نکالتا فرماتے ہیں میرے ہاتھ کٹے ہوئے کہتے ہیں میرے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے مگر اتنا گہرہ پیوس ہو گیا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکل سکا تو ایک ہی طریقہ تھا کہ جس سے یہ تیر نکل سکتا تھا کیونکہ میرے ہاتھ کٹے ہوئے تھے وہ طریقہ یہ تھا کہ میں اپنے سر کو جھکاتا اور اپنے زانوں کو اونچا کرتا اپنے زانوں کو بلند کرتا اپنے سر کو جھکاتا اور زانوں کے درمیان تیر کا سرہ دبا لیتا اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوپر اٹھاتا اس طرح سے یہ آگ طرح تیر نکل سکتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے مگر یہ مجلیسوں کے پڑھنے والے جیسے ہی میں نے اس ارادے سے اپنے سر کو جھکایا ایک گردے گرابا میرے سر پر پڑھتا ہے سر شگافتہ ہو گیا اب پاس کے اور آکھر دمیر پر گرے آوازی آقا غلام کی خبر لیجے آقا غلام کی خبر لیجے میں مجلیس کے آپ پر مکمل کر دیتا لیکن دو جملے اس کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاس کا تذکرہ ہو اور اب پاس کی ماں کا تذکرہ نہ ہو عمر بنیر کا تذکرہ نہ ہو اس سے بڑی نائنصافی اور کیا ہوگی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا جناب اب پاس کی بس دو جملے سن لیجے کہ جب یہ لٹا ہوا ہے قافلہ واپس مدینہ پہنچا امام زہن الابدی نے فرمایا بشیر سے جا کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ نواز رسول کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا اب بشیر اعلان کر رہے ہیں کہ قتل الحسین افی کربلا حسین کربلا میں شہید ہو گئے حسین کربلا میں شہید ہو گئے یہ کہاں ایک بڑی حاسب کے محلے میں جو پہنچے ہیں یہ ایک گھر کا درابادہ کھلا ایک بوڑی عورت ایک بوڑی عورت ہاتھ میں آسا لیے ہوئے ارے تو کیا بک رہا ہے تو کیا بک رہا ہے ارے کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا حسین شہید ہو جائے تو جھوٹ بولا ہے تو دشمن کا ایڈیٹ والم دیتا ہے بھلا ممکن کہ میرا آقا شہید ہو جائے کہاں نہیں 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 ارے کربلا میں حسین شہید ہو گئے کہاں کیسے ممکن ہے کہ میرا میرا بیٹا عبار کربلا میں موجود ہونا تھا ارے کیسے ممکن عباس کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے عباس کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو چھو بھی سکے کوئی حسین کو چھو بھی سکے بشیر کہتا ہے کہ حسین اس وقت شہید ہوئے جب عباس قتل ہو چکے تھے جب عباس مارے جا چکے تھے کہا تو جھوٹ بولا ہے بھلا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی پیدا ہوا جو میرے لال عباس کو مار سکے کہ دنیا میں کوئی ایسا بہادوں بھی پیدا ہو گیا ہے جو میرے عباس کو مار سکے اس بشین در سر پیٹ کر کہا اے معظمہ عباس تو صبح شہید ہوئے ہیں کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے سر پر گرد پڑا تھا تو عباس شہید نے یہ سننا تھا کہ عم البنی نے کربلا کا رخ کیا آئے میرے لال عباس تیری مسئیبت کو میں کیسے بیان کرو تیرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے جو بھی زخنی گھوڑے بڑھتے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے مگر میرا لال عباس دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے میرا لال سر کے بھر کربلا کی ضمیر پر گرا سیعلم الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيْمُ الْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوا اَلَا لَعْنَكُوا مالنے والے پرچے میں اسلام سر بلند رہے پرچے میں کفر و نفاغ سر نگو رہے مالنے والے ہمارے آخری امام کی ضرور میں تعجیل فرما اور ہم کون کے غلام ہو جانے ساروں میں شمال فرما مالنے والےших موسیقی